السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّنْ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ گرمی کے اس موسم میں چلتی ہوئی گرم لو اور تپتی ہوئی دھوب میں ایک ایسی بڑی نیکی جس کے کرنے کے لئے زیادہ رقم کی ضرورت نہیں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں عجر بڑا زیادہ ہے وہ کیا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ بہترین صدقہ وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لئے انسانوں اور پرندوں جنوروں کے لئے پانی کا احتمام کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضرت سعید رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ایو صدقاتی آج ابو علیکہ کہ بہترین صدقہ کونسا ہے آپ کا پسند دیدہ صدقہ کونسا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء پانی سنن نسائی کی تین ہزار چھ سو چورانوے اس حدیث کے مطابق پانی کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور دوسری حدیث ہے صحابی رسول حضرت سعید رضی اللہ تعالی اس کی والدہ وفات پا چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہتے ہیں اللہ کہ رسول جی ایسا کوئی صدقہ جس کا زیادہ آجر ہو میں اپنی والدہ کو سوا پہنچانا چاہتا ہوں ایس صدقہ تھی افضل بہترین صدقہ کونسا ہے آپ نے فرمایا مدینہ میں مٹھے پانی کے کونے کی ایسا ضرورت ہے صحابی رسول نے مدینہ میں مٹھے پانی کا کونہ لگوا دیا سنن ابی دعود کی ایک ہزار چھ سو اٹھا سٹھ اور دیگر حدیث میں ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیری والدہ کو اس کا آجر اور سوا پہنچاتا رہے گا قرآن مجید میں پانی کی کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے تمام جانداروں کو پانی سے بنایا ہے کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا مردہ زمین پانی سے عباد ہوتی ہے پانی سے فصل اتیار ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے پانی کا احتمام کرنا کچھ لوگ ہی نیکی کرتے ہیں اپنی دکانوں کے سامنے چرستوں میں راستوں میں مسافروں کے لئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَمَا عَرُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ رسول اللہ تمام جہانوں کے لئے رحمتًا لِلْعَالَمِينَ بن کر کے آئے ہیں جانوروں کے لئے بھی رحمتًا لِلْعَالَمِينَ بن کے آئے ہیں دیکھتے ہیں گرمی کی اس شدت میں پرندے پیاس کی وجہ سے زمین پہ پڑے ہوتے ہیں پرندے پیاس کی وجہ سے درختوں کے سائے کے نیچے تڑپ رہے ہوتے ہیں مناسب ہو سکے پرندوں کے لئے بھی پانی کا احتمام کیا جائے پرندوں کے لئے بھی پانی کا انتظام کیا جائے کچھ لوگ اس کے برعکس ہیں پانی تھنڈا ہوتا ہے لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنی دکانوں میں چھپا کے رکھا ہے کیوں؟ اس وجہ سے کہ پانی جلدی ختم ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کسی کو پانی نہیں پلا سکتے وہ کیسے نیکی کر سکیں گے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے پانی نہیں پلا سکتے ان کے دل میں انسانیت کی کیا قدر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے پانی نہیں پلا سکتے ان کے دل میں کیسی نرمی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پاؤں سکتے تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پاؤں سکتے جب تک تم اپنی پسند دیدہ چیز اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کر دو موزیزین اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے پانی کا احتمام کیا جائے مختلف موضوعات پہ مختلف اسباق پہ انوان چلتے رہتے ہیں لیکن اس موسم میں دیکھا جائے اگر پانی کی قدر پوچنی ہے اس سے پوچھی جائے جس کے پاس ایسی والی گاری نہ ہو چلتی ہوئی لو ہو گرم دھوپ ہو تپتی ہوئی زمین ہو سفر کر رہا ہو قریب قریب پانی نہ ہو سفر بڑھتا جا رہا ہو پیاس بھی بڑھتی جا رہی ہو اس کے دل میں پانی کی کتنی قدر ہوگی جب اس کے سامنے دھنڈا پانی رکھ دیا جائے تو وہ پھر سمجھے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے پانی اللہ کی رضا کیلئے لوگوں کو پلایا جائے السلام علیکم